بڑا خوش قسمت بیٹا ہے جس کے ماں باپ بیمار ہیں بڑاپے میں ہیں یار دیکھو نا دو باتیں دو باتیں ہیں ایک بندہ بڑا ہو اور حضور نے فرمایا سفید داڑی والی کی عزت کی تو سمجھو تم نے رب کی عزت کیے اور ایک اگر وہ باپ ہو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا بھی کریں گے اللہ قبول کر لے گا اور اگر وہ بیمار بھی ہو تو حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کرایا کرو ابن ماجہ کی حدیث بیمار سے دعا کرایا کرو یوں سمجھو کہ بیمار دعا نہیں کر رہا اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا فرشتوں جیسا تقدس ہے بیمار کی دعا تین عزمتیں اصل ہو گئیں بیٹے کو تو کیسا بد وقت ہے وہ بیٹا پھر جب باپ کو خدمت کر کے دعائی لا کے اس کو لے جا کے اس کی خدمت کبھی نہیں نو کر کے آت بیجے نہ چھوٹی کرے کام سے بند کرے دکان اور باپ کو از خود ماں کو خود لے کے جائے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے بڑے نصیبوں کی یہ تو ٹائم ہے دعائے لینے کا یہ تو وقت ہے اپنے حصے کی ساری رحمتیں اصل کر لینے کا یہ تو ٹائم ہے میں آپ کو بتاؤں وہ جو نور میں اپنی امہ جی کو لے کے جایا کرتا تھا ڈاکٹروں کے پاس تو وہ جو رستہ چلتی تھی نا سارا وہ جو سفر ہوتا تھا رستے میں وہ سارا رستہ وہ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور کسی جگہ جا رہے ہوتے تھے تو میں یوں پیچھے پلٹ کے دیکھتا تھا تو مجھے کہتے تھے بطر میرا تھے ان پتا نہیں تو تم کل ہی پیسے پہلانا ہے تو میں کہتا تھا نہیں نہیں امہا جی آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے تو پھر ایک ساتھا سا جملہ کہا کرتے چھترہ پھر اللہ پلا کرے چل پھر اللہ بڑے لوگوں نے دعائیں دی ہیں میں نے بڑی دعائیں زندگی میں سمیٹی ہیں لیکن وہ ایک جملہ بھولتا ہی نہیں ہے اچھا پھر اللہ تیرا پلا کرے کیا فکرہ ہوتا تھا اور اس فکرے کے اندر کتنا عسن تھا اور لگتا تھا کہ فرشتوں کا تقدس ہے جو بول رہا چھتا پھر اللہ پلا کرے تو عزیزو یاد رکھیے گا کہ یہ تو ٹائم ہوتا ہے نا تو بچے بھول جاتے ہیں ان کو بوجھ لگنے لگتے ہیں یہ ماں باپ یہ بوجھ نہیں ہے یہ تیرے لیے رحمت ہے یہ تیرے لیے کرم ہے یہ تیرے لیے مربانی ہے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے مفتی صاحب ان کے ابا جی بیمار تھے تو لاہور جنرل آسپیٹل میں داخل تھے تو ہم نے ساری زندگی مفتی صاحب کا شملہ انچہ ہی دیکھا ہے ان کے ابا جی اسبتال میں داخل تھے تو بیٹ پہ ابا جی ابا جی بیٹ پہ لیٹے ہوئے تھے تو ساتھ نیچے زمین پہ مفتی صاحب آرام کر رہے تھے زمین پہ پگڑی اتار کے سر آنے رکھی ہوئی تھی تو ہم پہنچے جب ہم گئے تو بیٹ کیونکہ سامنے تھا مفتی صاحب دوسری سائیڈ پہ تھے ہمارے وہ استاد تھے تو ہم نے ان کے والی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کدھر ہیں تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے مولوی ہو ادھر آؤ ہم تین چالر بابا جی رو پڑے کہنے لگے اس کی یہ بات نہ بھولنا میرا مفتی بیٹا ہے اور دیکھو زمین پہ لیٹا ہو مفتی میرا بیٹا ہے شاگرد آتبان کے پیچھے پیچھے یہ زمین پہ لیٹا ہے اور میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا شملہ میشہ بلاندی رکھنا ہوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اس کا شملہ بلاند رہے گا اور ہم نے دیکھا وہ بلاندی رہا ہے ساری زمین کی وہ شملہ بلاند ہے وہ آج بھی بلاندی ہے تو میرے ساتھ یہ موقع ہے یہ موقع ہم اس کو گواہ دیتے ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے اور آؤ تمہیں ایک حدیث سنا دو حضرت امی صاحب مدینہ کے ایک بڑی بیمار ہو گئی بڑی امہ بیمار ہے مدینہ میں میرے رسول پاک نے حضرت ابو حرارہ سے فرمایا پتہ کر کیا ہو مجھے پتہ چلا ہے کہ امہ نظر نہیں آتی گئے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں شعبہ فرماتے ہیں لمبا سفر تھا پیدل جانا تھا رسول پاک اٹھے فرمایا چلو امہ کی تیمارداری کرنے چلتے ہیں چلو امہ کی تیمارداری کرنے چلتے ہیں اور میرے حبیب نے فرمایا اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے اگر تو صبح جائے گا تو شام تک ستر ہزار فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اور اگر تو شام کو بیمار کی تیمارداری یار کام تو اتنا کوئی بھی نہیں اگر شام کو تو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے گا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے تیرے بکشش کی دعا مانگتے رہیں گے تیمارداری کرنے جائے حضرت امہ شاہب رضی اللہ تعالی لمبا سفر ہے حضرت ابو بکر صدیق نیرز کی حضور کوئی بندوباس کر لیتے ہیں آپ ذرا تشریف رکھیں فرمایا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا یار بوڑی بیمار ہے رسول پاک نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک پیدل مدینہ کے آخری کونے میں ایک بوڑی امہ اس کا بوٹ بھی کوئی نہیں اس کی برادری بھی کوئی نہیں یہ امہ پڑی لکھی بھی نہیں یہ وہ بوڑی عورت ہے کہ بظاہر جو معاشرے میں لوگوں کے مقام ہوتے ان میں سے کوئی بھی نہیں لیکن حضور گئے گھار پہنچے تیمارداری کی اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا امہ کیا حال ہے تو بوڑی امہ کہنے لگی اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے اس میں خیر نہ ہو میری تو جہانی نہیں چھوڑتا سید عالم علیہ السلام نے فرمایا امہ اس بخار کو کچھ نہ کہے یہ جب آتا ہے تو بندے کے گناہ لے جاتا ہے یہ بندے کی غلطیاں معاف کرا دیتا ہے اللہ اس بندے کو بخش لیتا اور شارحین حدیث نے لکھا ہے سار میں درد ہو تو صرف سار کے گناہ معاف ہوتے کان میں درد ہو تو کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہاتھوں میں درد ہو تو آتھوں کے بخار چڑھتا ہے تو پورے وجود کے گناہ معاف ہوتے سارے جسم کی غلطیاں اللہ درگزر کر تو میرے ساتھیوں ان بیماروں کی خبرگیری کرنا ان کا پتہ لینے جانا یاریاں ہم بیسے نہیں پاتے ہیں جاتے ہیں پتہ لے دی لیکن تگڑا بندہ ہو نا تھوڑا سا اس کا پتہ کرتے ہیں یا ہمارا یار و کام شام آتا ہو ہمارے کئی دفعہ پھر بے سید مسلمان اور بے صورت سواب یہ نہیں ہم کام کرتے اگر اللہ وقت دے فرصت دے معاملہ تو یہ نیکی بڑی آسان ہے یہ آسان نیکی ہے بیمار کے پاس جاؤ اور حضور نے دعا فرمایا بیمار کا پتہ لینے جاؤ دعا مانگو اَسْعَلَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اَنْ يَشْفِيَكَا فرمائے اس دعا کو جا کے سات مرتبہ بیمار کے سامنے پڑھو اللہ بیمار کو شفاہ عطا فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کا حکم دے ایک پہلو اور بھی ہے اس کا تیمارداری کرنے جانا ہے تو اس کے پاس وقت تھوڑا ہی بیٹھنا ہے اگر ہو آپ کا دوست یار قریبی رشتے دار آپ سے معنوس ہو بعض بندوں سے طبیعت معنوس ہوتی ہے دل کرتا ہے بیماری میں وہ پاس آ جائیں اس بندے کو چاہیے کہ وہ وقت گزارے بیمار کے پاس لیکن جو کیا ہے نا بار سے پتہ لینے زیادہ شناسائی نہیں زیادہ گہرہ تعلق نہیں اس کو چاہیے حضور نے فرمایا بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤ تو جلدی واپس آ جاؤ موسیقی